بہت سارے میمبر یہ سوال کرتے ہیں کہ اوورسیز سینٹرل بلوک میں سوسائٹی کی طرح سے پوزیشن کب تک آفر کیا جائے گا آج کی سوڈیو میں اوورسیز سینٹرل میں دیویلپنٹ کی صورتحال اور اس دیویلپنٹ کی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس مین رنگ روڈ پہ جس کے اوپر سب سے امورن کمرشل پلوٹ جو ہیں وہ آٹھ ملہ اور چار ملہ کے ہیں جو اوورسیز سینٹرل بلوک میں بیلٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ اس وقت مین جو رنگ روڈ ہے اس کی دیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جہاں پہ کچھ ایریا براؤن ہوا نظر آ رہا ہے یہ اے بی سی بلوک والا جو ایریا بند ہے یہ آلڑی لینڈ جو ہے کافیت تک لیول تھی لیکن کچھ کٹنگ کام رہتا تھا یہاں پہ جو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ پارٹ ایلیویٹڈ ہے اس پارٹ کے سائیٹی بھی کٹنگ کر کے لیولنگ کرنے کے بعد یہاں پہ برحالہ اس سال کے انڈ تک پوزیشن آفر کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی جیسے کہ اوورسیز پرائیم ون میں بلوک میں سائیٹی کی طرف سے یہ نہیں کہ ہر ایک چیز مکمل کر کے لینڈسکیپ کو بہت زیادہ آؤٹ کلاس بنا کے پوزیشن آفر کیا گیا ہے سائیٹی کی طرف سے لینڈ کی جو میسک ڈیولپنٹ ہوتی ہے مکمل کرنے کے بعد ممبرز کو پوزیشن آفر کر دیا گیا کیونکہ جب تک ان کا گھر مکمل ہونا ہے سائیٹی کی طرف سے وہ باقی آپ کی لینڈسکیپ کی چیزیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی تو اوورسیز سینٹل بلوک کی آپ اس وقت زمین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈیولپنٹ کا سٹیٹس آن گراؤنڈ کیا ہے اور کچھ پارٹ ایسا ہے جو بھی براؤن ہوا ہے اور کچھ پارٹ ایسا ہے جس میں براؤننگ کا کام کا غاز بھی نہیں ہوا جب وہ چھوٹی بلوک کے درمیان ایک پارٹ بنتا ہے تو اس میں آپ کو بیٹر آئیڈیا مل جائے گا کہ آج کی ویڈیو ہے یہ کس بلوک کے حوالے سے ہے لیکن اوورال ان جنرل میمبرز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے جو اوورسیز رہتے ہیں اور سائیٹ کا ڈیلی بیس پہ وزیٹ نہیں کر سکتے یہاں اسلامباد میں رہا کہ لوگ وزیٹ نہیں کر سکتے سالوں سال تو اوورسیز کے لیے تو پاسیبل ملنی ہے تو یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کی انویسمنٹ کسی بلوک میں پارک ہو اس وقت سائٹ پر سٹیٹس کیا ہے مجھے سوال آیا تھا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک چیز کی تھی کہ اپنے انٹرچنج اوپر کرنے کے بعد آپ کو پلوٹ اگر ڈیویلپڈ ہے یا نونڈڈیویلپڈ ہے تو اس پر آپ کو بہت اچھا روائی ملے گا بہت اچھا ریٹان ملے گا اور اس پر آپ کو بڑے اچھے پروفٹ کے جمس ملیں گے تو وہ کچھ لوگوں نے بات کی کہ نونڈیویلپڈ پلوٹ ہو جیسے ایکزیکٹی بلوک ہے جیسے جی بلوک ہے ایچ بلوک ہے اوورسیزیز کا یا اگر اوورسیز پرائیم ون کی بات کرنا تو جے بلوک ایل بلوک ایم بلوک یہ جو بلوک ہیں یہ نونڈڈیویلپڈ ہیں اور اس میں دیکھا جائے اوورسیز سینٹرل میں بلوک ایف کا پارشل پارٹ جو ہے نونڈڈیویلپڈ ہے ابھی تک تو سائیٹی کی طرف سے اس کا ریٹس کیسے اوپر جائیں گے دیکھیں جب بھی پرڈکٹ ایسی ہوتی ہے جب اس کی کیش پر ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو بھی اوورسیز ون میں اوورسیز ایسٹ میں کیش کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی جہاں جب بھی لوگ پلوڈ لیتے ہیں نا اب ڈیویلپڈ ہو نونڈیویلپڈ ہو تو مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ چار پانچ لاکھ کا فرق رہ جاتا ہے جب مکمل کیش پر کنورجن ہوتی ہے جب اوورسیز سینٹرل کے ساتھ یہ بلکل کنیکٹڈ انٹرچینج ہوگا اور انٹرچینج اوپن ہوگا آپ کا پلوڈ ڈیویلپڈ ہے یا نونڈڈیویلپڈ ہے پوزیشن اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل وہاں پہ کچھ گھر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے ڈیویلپڈ ہے دوسرا وہ اسی جگہ پر نونڈڈیویلپڈ آتا ہے تو جو ڈیویلپڈ ہوگا اس کا چار پانچ لاکھ ریٹ اوپر ہو جائے گا اور باقی جو نونڈڈیویلپڈ ہوگا اس کا چار پانچ لاکھ ریٹ کم ہو جائے گا اس سے زیادہ پلوڈ کی جو ریٹ سن پر فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے بعد سوسائیٹی جب یہ انٹرچنج اوپن کرے گی تو یہ لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ یہاں پہ پلوڈ پہ ہم نے گھر بنانا ہے بیسیک سب کا پرپوس ہوتا ہے انویسمنٹ پہ اس نے انویسمنٹ پہ ریٹان انویسمنٹ کتنا مل سکتا ہے تو میں نے کوئی بات کی تھی کہ اگر آپ کو بس تین چار ہفتے جو ونڈو بچی ہوئی ہے اس میں اگر آپ بائن کر لیتے ہیں پلوڈ آپ بائن کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت اچھے ریٹان انویسمنٹ بلیں گے کیونکہ بعد میں یہ چیز آپشنل نہیں رہے گی کسی ممبر کے لیے اب یہ بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونہ لاکھ دس دار والا ساڑھے تینوڑا کا پلوڈ آئی کیونکہ پلوڈ کی جب انٹرچین سے اوپننگ ہوگی اور یہاں پہ لوگوں کا فوٹ فال بڑھے گا اب اس سائٹ پہ کون جا سکتا ہے جو میرے جیسے پاگل ہے وہ سائٹ پہ جا ستا ہے کہ اسی نوے کلومیٹر کا سفر طے کر کے اگر آپ سائٹ پہ دیکھیں جب فوٹ فال بڑھے گا سائٹ پہ لوگ جائیں گے بہت زیادہ لوگ کا وزٹ ہوگا تو ہزار سی بات ہے پرڈکٹ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اور پاکستان کی اسی فیصد آبادی کی یہ ایکسس میں آجے گا اگر آپ لاہور والی سائٹ سے ہیں کراچی والی سائٹ یا فیصل آباد والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو اسی فیصد آبادی نے اگر دارال حکومت کی شکل دیکھنی ہے تو یہاں سے گزرنا ضروری ہے اس کے لئے اس وقت میں سکرین پہ کیپٹل سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں اور ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس ٹھوٹ کے حوالے سے ہے جس پہ ابھی زوم ان کر دیتا ہوں کہ آگے آپ کو کلیر اندرسٹینڈنگ مل سکے اس ماسٹر پلان پہ اوبرسیس سینٹل بس آورال ہائیلائٹڈ ہے اس میں کو پراپرلی بلوک وائز ڈیمینشن وائز چیزیں کلیر نہیں ہیں تو میں جو اوبرسیس سینٹل کا ماسٹر پلان ہے وہ آن کر دیتا ہوں اور باقی اس ماسٹر پلان کو ہٹا دیتا ہوں سکرین سے اب یہ جو میں نے ویڈیو کا سٹارٹ لی ہے جس پوائنٹ سے وہ یہ والا پوائنٹ تھا اور اسی پوائنٹ سے اگر پیچھے والی سائٹ پہ دیکھیں تو یہ رنگ روڈ پیچھے کی طرف ایکسٹینڈ ہو کے اس سائٹ تک اس پوائنٹ تک جا چکے یہاں پہ اوبرسیس سینٹل بلوک جے والی سائٹ بنتی ہے جہاں پہ ساتھ ملہ کے پلان کی بیلٹنگ برا ہوئی ہے اب چونکہ مینلی آگے طرف موب کرتا ہے اور باقی اس ویڈیو میں جو مین پارٹ ہے وہ آپ کو یہ والا پارٹ نظر آتا ہے سیکٹر بی سیکٹر سیکٹر اے اور کچھ پارشل پارٹ جو بیچ میں کمرشل سیوک سینٹریس کا اور یہ والا پارٹ آپ کو نظر آتا ہے کچھ آپ کو بلوک دی اور ای کا پارٹ بھی نظر آتا ہے لیکن اوبرال جو آپ نے ایک وارٹر بارٹ دیکھی تھی چھوٹی سی وہ سیکٹر ادھر سیکٹر بی کے درمیان میں اے اور بی کے درمیان میں یہ والا اس والے پارٹ میں بنتی ہے جس میں ویڈیو میں پھلے ایکسپلین بھی کیا تھا تو پہلے تو اس کی چار سائٹ کی بات کرتے ہیں اس بلوک دی کے چار سائٹ پر کونسی جائمن چینل اور کونسی چیز لوکیٹ کرتی ہے اس کے بعد آپ کو میں گوگل آتھ لوکیشن کی بات سے باقی چیزیں ایکسپلین کر دوں گا اب اس رنگ روڈ کی ہی اور اس اور اس سینٹرل کی چار سائٹ کی بات کی جائیں تو آورسیس سینٹرل کی نور سائٹ جو ہے وہاں پہ رنگ روڈ کا انٹرچینج پلس انٹرچینج کے ساتھ جو کنیکٹنگ روڈ ہے وہ بنتی ہے اور اس کے ساتھ اوپر والی سائٹ ہے اس کی اس سائٹ پر دیکھیں تو اس سائٹ پہ آپ کا ایکزیکٹیو ویڈیسٹرل بلوک جی کا پارٹ بھی ہے تو یہ والی سائٹ جو ہے स्फिर्ट चाहिए वेस्थ siamoeganis meature डि speculate तो्टाली एड़ता हूं इसमें M2 weiak के साथ-साथ और रिंग- McL keyboard के दर्मियान में सारा commercial ढ confrontation ड्यम साथी ने जैवी बिडायों आगे hospitality ने यहां ठीम चैंपिस आएगा नेशनल्कंट उ टेक्नोलजी जो आर्मि सेACT ہے جس کا حفظتہ آرمی چیف کی طرف سے کیا جائے گا اس کے لابے سٹوڈنٹ ہوسٹلز ہیں یہاں پہ یعنی یہی پہ سٹوڈنٹ ہوسٹلز ہوں گے ساتھ ہی یہاں پہ نیشنل ایسٹیو ٹکنالوجی کنسٹرکشن کی جائے گی اور اس کے ساتھ اگر آگے ہیلتھ کے ڈسٹک کی بات کریں تو یہاں پہ کافی زیادہ اپنے ہسپیلز کا نام سننی ہوں گے جس میں ہارلے سٹیٹ کے لیے نہیں کہا یہاں ڈیفرنٹ ہوسپیٹلز ہیں وہ یہاں پہ ہوسپیٹلز بنائے جائیں گے ہیلتھ کے ڈسٹک میں اور اگر دوسری سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جی کی اور ڈیو کا کیمپس ہے اور جی کی اور ڈیو کی جگہ یہاں پہ نمل کا کیمپس بھی آئے گا لیکن میں پہ یہاں پہ آپ کو جی کی اور ڈیو کا کیمپس ملتا ہے ماسٹر اگر ہم دیکھیں اس سے آگے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں بنتی ہیں یہاں پہ سکول یونیورسٹیز اور اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گی لیکن یہ لیٹر سٹیج کی بات ہے فیلال ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ریزیڈنچل جہاں پہ آپ لوگ کے پیسے لگیں ہیں یعنی کہ آپ نے جہاں پہ انویسمنٹ کی ہے یہ ساری تو وہ ہیں جو آپ کو مارکٹنگ گیمک بھی کہہ سکتے ہیں اور باقی پرکس ہیں جو بعد میں لیٹر سٹیج پہ اگر آپ نے یہ پرکس کو مینٹین کرتے ہیں پانچ سال سال دس سال تو آپ کو یہ پرکس آویلیبل ہوں گے اگر آپ مینٹین نہیں کرتے تو دیفنیلی آپ کا کنسرن صرف وقتی طور پر یہ ہے کہ ہاں جی جو میں نے پرپرٹی خریدیا اس کا اس وقت آن گراؤنڈ سٹیٹس کیا ہے آن گراؤنڈ سٹیٹس جو آپ نے پرپرٹی خریدیا ہے اس میں بلوگ اے بلوگ بی بلوگ سی بلوگ ڈی اور بلوگ ای کا میں بتاہتا ہوں جو ویڈیو میں شروع میں آپ نے دیکھا بھی ہے اور اس رنگ روڈ کا جس کے ویٹھ ہے وان ایٹی فیڈ اور اس کے سامنے والے سائٹ پہ جو کمرشل ہیں وہ آٹھ مرلا کی ہیں اور بیک سائٹ پہ جو کمرشل ہیں وہ چار مرلا کے کمرشل ہیں یاد رہے کہ بیک سائٹ پہ بھی پارکنگ کے لیے سپیسیفکلی ایریا ریزیف ہے اور اس کے ساتھ 40 فیٹ کی مین روڈ بھی ہے 40 فیٹ مین روڈ تو نہیں تھی خیال لیکن یہاں پہ پارکنگ کے ایریا ملاکہ یہاں تقریباً 100 فیٹ پلس کا ایریا بن جائے گا اور اوپزٹ سائٹ پہ آٹھ مرلا کمرشل کی یہاں پہ بہت زیادہ ویلی ہوگر آپ کے پاس اس روڈ پلوٹ ہے ایک تو چار سو فٹ روڈ پلوٹ ہے تو آپ کی لوٹری ہائی ہے نا لیکن اس روڈ پلوٹ ہے تو ایک ساسی فٹ کا کارپریڈ روڈ اس کے پاس تقریباً 70 فیٹ کی آپ کی پارکنگ تقریباً آپ کے 220 فٹ کا فرنٹ بنتا ہے جو بہت ہی میسیف فرنٹ ہے آٹھ ملہ کمرشل پلوٹس کے لیے اب اس میں دوبارہ بات کرتے ہیں جی سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے آگے تک چار سائٹ میں نے ایکسپین کر دی آپ ذرا سے گوگل آرٹ لوکیشن میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایریا آج کی ڈریٹ میں کیسا دکھائی دیتا ہے اور پاسٹ میں یہ ایریا کیسے دکھائی دیتا ہے میں زوم اوٹ کر دوں تاکہ آپ کو کلیر انڈسٹیننگ مل سکے میں آپ کو ہٹھاتے ہیں سکرین سے یہ جو ایریا سارا بنتا ہے جہاں برنگ روڈ اور باقی اوہ سے سینٹرل اے بی سی ڈی بلوک ای بلوک آئیں گے سارے تو وہ ایریا بنتا ہے اور ٹائم لائن پر دیکھیں تو کرنٹ ایٹ میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے یہ نومبر بیسکلی یہ لکھا ہوا سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہے لیکن یہ ایمیجز اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تو میں ایک ایمیج ریورس کرتا ہوں تو نومبر ٹونٹی 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 ون تک ایمیجز آپ کو گوگل ارگ پہ اپ ڈیٹڈ مل جائیں گی آپ اس کو در ریورس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پارٹ بنتا ہے تو جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں ایریا کو شیون دکھائی دیتا تھا کوئی اتنی میسیف چینجز نہیں تھی لیکن پھر بھی بہت اچھی طریقے سے براؤننگ ہوئی تھی میں ٹونٹی ون میں ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا آپ کے سامنے ہیں کوئی اس میں میں اپنے پاس سے کچھ ایڈ آن نہیں کر رہا لیکن ساری چیزیں آپ گوگل ارگ پہ ٹیلی کر سکتے ہیں جنوری ٹونٹی ون میں یہ ایریا جو ایکزیسٹ نہیں کرتا تھا یعنی کچھ پارٹ کی نومنل سے براؤننگ نہیں ہوئی لیکن اس پارٹ میں یہ کہ کچھ آلڈی ٹونٹی ورمانے کچھ یوں دکھائی دیتا ہے نومنبر ٹونٹی نائنٹین کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یہاں پر اور اس سے پریوئیس لئے اگر دیکھ لیں آپ تو ٹونٹی ایٹین نومنبر تک یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یا پہ آپ کو یہ مندوال پریجر نظر آ رہا آپ پاس سائٹ پہ سائٹی کا یہاں پہ اس وقت دیکھیں تو سائٹ پہ آپ کو سائٹ پر کیمپ آفیس نظر آتا ہے تو میں اس کو درہا کروں تو سب سے پہلے میرا حل میں یہی بناتا ہوں اس والے پارٹ میں یہ دیکھ لیں کچھ براؤننگ پارٹ نظر آ رہا ہے کچھ بلڈنگ بندی نظر آ رہی ہے کچھ یہاں پر کنسٹرکشن ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ براؤننگ ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے تین مہینے کے اندر اندر یہ میں ریورس کرتا ہوں تین نہیں پانچ مہینے کے نومبر 2019 میں یہ ایریہ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے اور اپرل 2020 میں ایریہ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے ہماری ویڈیو سے کوئی کنسٹر نہیں ہے ہم اسے دوبارہ واپس جاتے ہیں لینڈ والے ایریہ پر یہ والے ایریہ ہے جو آپ کو نومبر 2019 میں یہ ایمیجز دیکھنے کو ملتی ہیں سائٹ کی اس وقت یہاں پر سٹیٹس ڈیویلیمنٹ کا یہاں سٹینڈ کرتا تھا 2020 اپرل میں میں 2020 کچھ یوں دکھائی دیتا تھا then moving on next july 2020 کچھ ایریہ یوں دکھائی دیتا تھا january 2021 یہ ایریہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا آپ نے ابھی نوٹ کرنا ہے سارے پارٹ کو کہ اس کی براؤننگ کی اس طرح سے مکمل ہوتی ہے within no time اگلے پانچ مینے کے جو سائٹ لائٹ ایمیجز ہیں may 2021 okay میں یوں کر دیتا ہوں january 2020 ایریہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اور may 2021 یہ ایریہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اگر میں صرف براؤننگ والا پارٹ یہاں سے کاؤنٹ کروں کہ کتنا ایکڑ بنتا ہے کتنا رقبہ بنتا ہے تو چلیں دیکھ لیتا ہوں کتنا پارٹ بنتا ہے یہ اب itself بھی تیلی کر ستا تھے نہیں میں آپ کو میر کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنا پارٹ ہے جو سائٹ کی طرف سے اس ٹائم فریم میں براؤن کیا گیا اب ایکشلی چونکہ گوگل ارس پہ جو ایمیجز ہیں اس طرح سے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے تقریباً دو ہزار ایکڑ انیس سو تین ایکڑ لینڈ بنتی ہے تو اگر اس کو میں کنالوں میں کنوائٹ کروں تو لیٹسے جی نائنٹین زرو تھری ایکڑ انٹو ایٹ اس ایکل ٹو ففٹین تھاوزن ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور کنال ایریہ ایسا ہے جو سائٹی نے چار مہینے کے قلیل مدت میں اس کو براؤن کیا میں ایمیجز کو دوبارہ ریورز کرتا ہوں یہ دیکھ لیں ایمیج چار مہینے کے ٹائم فریم میں ابھی آپ دیکھیں گے یہ ایمیجز دیکھ لیں یہ ہے جولائی ٹونٹی ٹونٹی یہ ایمیجز آپ کہلیں کہ جنوری ٹونٹی 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 ون کی اور یہ اگلی ایمیجز دیکھیں یہ میڈ ٹونٹی ون کی ہے اس سے اگلی ایمیجز ہے اس میں آپ کو یہ سائیڈ بھی براؤن نظر آئے گی لیکن وہ میٹر نہیں کرتی ہم اوورسیس رنٹل کو دسکس کر رہے ہیں تو یہ ایریا آپ کے سامنے جو آپ کو 1903 اکڑ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ والا ایریا سسائیٹی کی طرح سے براؤن کیا گیا ٹائم فریم ہو فائی منس تو میرے حال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ایمیجز دیکھانی ہے وہاں پہ لینڈ اویلیبل ہو تو یہ اوورال اوورسیس سینٹل کا مہپ تھا میں نے چار سائیڈز بھی ایکسپرین کرتے ہیں اس مین روڈ کا بھی ایکسپرین کر دیا 180 فیٹ روڈ کا جس کا ایکسپس پوائنٹ جا کے کنیکٹ کرے گا with مین 400 فیٹ روڈ گیٹ پرسنکٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایویشن ڈسٹی کے ساتھ اور یہاں پہ سارے کمرشل ہائی رائز بلڈنگ آئیں گی یاد رہے کہ چار سو فٹ روڈ پہ آپ کو آٹھ ملہ کمرشل دس ملہ کمرشل اس طرح کی بلڈنگ تو بہت کم نظر آئیں گی کچھ یہاں ہی پہ آئیں بلڈنگ باقی مین پارٹ پہ یہاں آپ کو جتنی کنسٹرکشن نظر آئے گی وہ بہت ہی ہائی رائز ٹاور گراؤن پلس ٹونٹی گراؤن پلس ٹھرٹی اس طرح کی ٹاورز ہوں گے آپ پوچھیں گے ائرپورٹ کی پریمسی میں گراؤن پلس ٹونٹی ہیں گراؤن پلس ٹن کے ٹاورز کیسے بن سکتے ہیں چونکہ اس لئے بن سکتے ہیں کہ یہاں پر ساڑھے چار سو سے لے کے اپ ٹو نائن ایڈر فیٹ کے پہاڑ ہیں تو اگر جہاز ان پہاڑوں کے اوپر سے گزر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دس فٹ کی ایک فلور ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے سو فٹ لگائیں تو دس پر مکلے ہزار فٹ بنتا ہے سو فٹ کی تو بلڈنگ پاکستان میں آج تک نہیں بنی تو پچاس تک تو بن سکتی ہے نا گراؤن پلس ٹفٹی کی تو اگر پانسو فٹ کی بلڈنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ نو سو فٹ کے پہاڑ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ازلی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو سکتے ہیں یہاں پہ بڑی ہائی رائز اچھے قسم کے کمرشل بنیں گے جس کا ظاہر سی بات ہے سمارٹ ہٹی کے اندر ایک اپنا ہی چام ہوگا جن میمبرز کو سمارٹ ہٹی کا پتہ ہے دیفنیلی ان کو ایک اچھا ایڈوانٹیج یہاں پہ نظر آئے گا اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ہٹی یا لاہور سمارٹ ہٹی میں وکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے تو نمبر آپ کو سکرین بھی اویلیبل ہم جب اٹسپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز دو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ